جن جن حضرات نے یہ واقعہ کیا ہے جس کوٹی گارڈ کا دیکھیں نا بات میں کچھ ہو تو بات نکلتی ہے نا ایسے ہی تو نہیں اس سے پہلے پنجاب کالیج کو بنے کتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک یہ شور کیوں نہ مچا پہلے کیوں نہیں کسی نے فیک ہویا کوئی نہیں نکلا بایا اگر یہ واقعہ بکال ڈی اے جی آپریشن غلط ہے تو پھر وہ سائبر کرائیم جو ایک ونگ ہے ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا ان کو یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ رومر ہے تو یہ کس نے اڑائی ہے تو ان کو ایسی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ طریق لکھ دیں کیا ہونا چاہیے ان کے چاک میں فانسی دینی چاہیے جب آپ پولیس مقابلے میں مار دیتے ہیں نا تو وہ لوگ اس کو جسٹس نہیں مانتے جب عدالت سے سزا ہو اور چوک میں لاش کم از کم دو تین دن چار دن جتنی در لٹکا سکتے ہیں لٹکی رہے پھر میں دیکھوں گا دوبارہ کیسے جرم ہوگا اس کی تیہ تک جانا چاہیے اور ادارے چاہیں گے تو چلے جائیں گے اور اگر یہ ٹھیک بات ہے تو جس افسر نے without any inquiry اس کو deny کیا اس کی کم از کم سرزنی شونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ نا جو سیٹیں وغیرہ نا وہ سیاسی طور پر ملتی ہیں میں ذرا بات open کرتا ہوں پتہ نہیں آپ چلا سکیں گے کہ نہیں ہاں تو میں clear crystal clear بات کرتا ہوں کہ ان کو بھی سرزنی شونی چاہیے اگر وزیر کے قانون صاحب نے پنجاب نے یہ غلط بات کہی ہے کہ بھی یہ بات واقعہ ہوا ہی نہیں ہے جس بچی کا نام آپ بھی code کر رہے ہیں میرے تک بھی ہے اس کو منظر عام پہ لے آیا جائے کسی بھی وے میں میں نا اس issue کو hype نہیں دینا چاہتا میری دل سے دعا ہے مجھے پتہ یہ وقوع ہو ہے لیکن میں دعا کروں کہ اللہ کرے جھوٹا ہو جوٹا ہو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جھوٹا ہو جھوٹا ہو اللہ کرے ڈی اے جی پریشن سچے ثابت ہو جائے تو مریم صاحب کو چاہیے کہ پھر اپنا وزیر بدل دیں کوئی تھوڑا سا جو usability کا مالک ہونا اس کو لے کے ہیں ڈی اے جی آپریشن ایک ذمہ دار آدمی ہے اور ان کی صاحب کا previous record سے کوئی ایسی negative بات ابھی تک آئی نہیں یہ پہلی دفعہ کہ ان کی کردار پر تھوڑا سا نا حوالیہ نشان لگ گیا ہے تو اس بات کو clear ہونے دیں اس کا پیچھا کم از کم میں تو نہیں چھوڑوں گا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین بات کریں گے گوگی تیفی کے حوالے سے اور امیر موسب کے حوالے سے اس کے علاوہ کیسر بڑ جو ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر فرار ہو گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت فروکان شاہ مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ عارف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عارف کو بھی شاید شوٹ کر دیا گیا یا پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے اس سوالے سے ان کے پاس کیا آپ ڈیٹے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی والیکم السلام اللہ کا شکر اللہ کا قرآن صاحب بتا جائے گا آپ کو بھی دھمکی آئی نمبر ٹریس کرنا تھا آپ نے نمبر ٹریس ہو گیا کافی حد تک ہو گیا اس کا میں بعد میں ایک ریکویس کروں میں آپ سے جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے مبینہ طور پر کیونکہ ایک کہہ رہے ہیں ذمہ دار شخص کے ہوا ہے ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا میرے صاحب سے یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ گوگی تیفی کا ڈھول پیٹنا چاہیے جس سے وہ پرموٹ ہوں لوگوں کو پتا چلے اب جس بندے نے کبھی ٹی وی بھی نہ دیکھا جس کے پاس بٹنوں والا موبائل نہیں آپ اسے روکے پوچھے گوگی بٹ کو جانتے ہیں وہ کہے گا ہاں کہ وہ ٹی فی بٹ کو جانتے ہیں وہ کہے گا ہاں ہم کیوں آپ لوگ انہیں پرموٹ کر رہے ہیں جو کرنٹیشو ہے جو آپ ہمیں کرنا چاہیے جو ایک ظلم عظیم ہوا ہے اگر ہوا ہے تو اس پہ کیوں نہیں آپ کر رہے ہیں جنہ شاہ جی آج آپ کی مان لیتے ہیں پنجاب کولیج کا جو واقعہ اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو انکرز ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے جو ہمیں بتایا جو چیزیں وہاں کی جو ہیں ویڈیوز ناظرین اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا معاملات ہوتے رہے سٹوڈنٹ پہ تشدد کیا گیا ان کو مارا گیا ایک عرزہ نامی اٹھارہ سالہ بچی جس کے ساتھ ریب کیا گیا ڈرائیور اور سیکیورٹی گار جو ہے وہ اس میں ملوبس ہیں یا نہیں اس بات کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا لیکن شاہ صاحب کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں ان سے بات کرتے ہیں شاہ صاحب کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس ہے اس کیز کے والے اپ ڈیٹس عجیب و غریب ہیں ڈی اے جی اپریشن لاہور فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا یہ دیکھیں نا کتنا ہے یہ کتنی اس میں ایک کانٹروورسی آگئی ہے اور وزیر قانون کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے اب اب مجھے بتائیں کہ میں کس کی بات پہ کمنٹ کروں اور کسی کی پہ نہ کروں میں تو یہی ایک پہلے ریکویسٹ کروں گا میں ایک چیز سے آج خوش ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کیمپس کی ریجیسٹریشن کینسل کر دیا یہ اچھا اقدام کیا میں تو اسے اپریشیٹ کر رہا ہوں آپ کی کیا رہا ہے یہ اچھا اقدام ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن اس پہ میں ایک اور بات کروں گا کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور ڈی اے جی صاحب چھپا رہے ہیں تو ان کی کم از کم سرزنش ضرور ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا ہونی چاہیے اور اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تو وزیر قانون کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار پھیل ہے جس کو نہیں بھی ڈاؤڑ تھا اس نے وزیر قانون صاحب کی بات سنی اس نے کیا ہوا ہے اور ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میری بائیت مائنڈہ کریں تو اس بچی کا نام کاٹ دیں بچی کا نام نہیں آنا نہیں آنا چاہیے دیکھیں نا میں عمر کے اس حصے میں ہوں میں خود والد ہوں میں مامو ہوں میں چچا ہوں میں تایا ہوں میں بہت سارے رشتوں سے ملسلے کو بچی کا نام آپ اپنی ریکارڈنگ سے پلیز ڈیلیٹ کر دیجئے گا جائز بات ہے کہ نہیں دوسرا اس کے اوپر بڑی زبردست انکواری ہونی چاہیے سب سے پہلے جن جن حضرات نے یہ واقعہ کیا جس کوٹی گاڑ کا دیکھیں نا بات میں کچھ ہو تو بات نکلتی ہے نا ایسے ہی تو نہیں اس سے پہلے پنجاب کالج کو بنے کتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک یہ شور کیوں نہ مچا پہلے کیوں نہیں کوئی نہیں نکلا بایا اگر یہ واقعہ بکال ڈی اے جی اپریشن غلط ہے تو پھر وہ سائبر کرائم جو ایک ونگ ہے ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا ان کو یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ رومر ہے تو یہ کس نے اڑائی ہے ایم آئی رائٹ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تو اتنے سارے کالج کے سٹوڈنٹس سرکوں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں کیوں پولیس کے ڈنڈے کھا رہے ہیں کیوں تشہدد برداشت کر رہے ہیں وہاں پہ دس سے بیس لوگ جو ہمیں زخمی ہوئے ہیں ہسپٹل میں بھی چلے گئے ہیں پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں پولیس والوں کو بھی چھوٹے لگیا یہ اگر تو کسی نے انتشار پھلایا دیکھیں نا دونوں سائٹ کی بات کرنی چاہیے نا اگر کسی نے ایک رومر اڑائی ہے انتشار پھلایا ہے آگ لگا دی ہے شہر میں آگ لگ گئی نا سڑکیں بلاک ہو گئی کاروبار زندگی مطل ہو گیا ہر چیز تباہ ہو گئی پولیس بھی مصروف ہو گئی چوڑا کوپ فل انجوائے کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو آپ بار بار پر موٹ کرتے ہیں یہ بدماشوں کو کریمنلز کو اگر انہوں نے بھی کوئی شکر نہ ہوتا تو ان کے لئے بھی یہ گولڈن ٹائم تھا پولیس تو ساری وہاں پہ بیزی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے اگر یہ غلط بات ہے اس کی تیہ تک جانا چاہیے اور ادارے چاہیں گے تو چلے جائیں گے اور اگر یہ ٹھیک بات ہے تو جس افسر نے without any inquiry اس کو deny کیا اس کی کم از کم سرزنیش ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ جو سیٹیں وغیرہ وہ سیاسی طور پر ملتی ہیں میں ذرا بات open کرتا ہوں پتہ نہیں آپ چلا سکیں گے کہ نہیں تو میں crystal clear بات کرتا ہوں کہ ان کو بھی سرزنیش ہونی چاہیے اگر وزیر کے قانون صاحب نے پنجاب نے یہ غلط بات کہی ہے کہ بھی یہ بات واقعہ ہوا ہی نہیں ہے جس بچی کا نام آپ بھی کوڑ کر رہے ہیں میرے تک بھی ہے اس کو منظر آم پہ لے آیا جائے کسی بھی وے میں ہائیڈ کر کے کہ بھی وہ نہیں ہوا اس کا پوری ڈیٹیل ادارے کے پاس ہوگی ادارے کا رویہ صرف اتنی بات سے کہ میری عزت میں فرق پڑ جائے گا اس لئے اس واقعہ کو دوبارے ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں سنا ہے واہ تو عزو منتشاہو واہ تو زلو منتشاہو اور وہ جس کو چاہتا عزت دیتا اور جس کو چاہتا زلت دیتا اب یہ جو لڑکی ہے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لڑکی کی دت ہو چکی آپ کے پاس کہ اطلاع ابھی تک رومرز ہیں کیونکہ میں نا ڈی اے جی اپریشن ایک ذمہ دارہ آدمی ہے اور ان کی سابقہ پریویس ریکارڈ سے کوئی ایسی نیگٹیب بات ابھی تک آئی نہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کی کردار پہ تھوڑا سا نا سوالیہ نشان لگ گیا تو اس بات کو کلیر ہونے دیں اس کا پیچھا کم از کم میں تو نہیں چھوڑوں گا میں تو ہر قیمت پہ اس کا پیچھا کروں گا ایسے کروں گا جیسے ہماری اپنی بچی ہے اور مجھے ایک چیز کا بڑا مزا آیا جس طرح لوگ سیاسی جماعت کے تو مختلف جماعت میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا ڈنڈے کھا رہے ہیں پتھر کھا رہے ہیں جیلیں کات رہے ہیں اس طرح کے ایونٹ کے لیے جس طرح ہی نوجوان متحد ہوں میں ہے نا میں ساری قوم کو ایسے متحد دیکھنا چاہتا ہوں کسی یہ اگر کوئی ایسا ایشو جینون ہو جائے کسی کا کوئی پلیٹیکل ایجنڈا نہ ہو اگر آپ کی جماعت آپ کو کہتی ہے کہ اسے جنڈے کو آئی پہ دو اس کو نہ دو آپ اس جماعت کو چھوڑ دیں مار رہے ہیں پولیس والے کسی کی بازو ٹوٹ رہی ہے کوئی بے ہوج سڑک پہ پڑھا کسی کا سر پھٹ گیا کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا کسی کے ساتھ کچھ ایک اور میں آپ کی وساطت سے یہ گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو فیلال لاہور کی حد تک میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ناصرباہ کو احتجاج پارک بنا دیں جس نے ایزیٹیشن کرنا ہے اس پارک میں چلا جائے میڈیا وہاں پہ جو روڈ پہ احتجاج کرے پھر آپ اس پہ پرچا دیں جو ٹریفک بلوگ کرے اور وہاں پہ جو احتجاج ہو اس کا نوٹر ضرور لیا جائے ایک گورنمنٹ اپنا سی ایم صاحب اپنا سیل بنا دے وہ وہاں پہ جتنے احتجاج ہیں ان کا لکھ کے رپورٹ کرے کہ جی آج یہ 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 وہاں اس کی انکوائری کریں آفٹر دیٹ آپ کی مرضی آپ جیسے کرنا چاہیں کریں یہ عارضی سا وقت ہے کہ ایسا قانون بنا دیں اس سے آپ کو بڑی ہائپ ملے گی دین بھی خوش ہو جائے گا دنیا بھی خوش ہو جائے گی بہت سارے وائس نوٹ اور بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ انسٹرگرام پہ سٹوڈنٹس کی طرف سے ڈالی گئی ہیں آپ نے دیکھی ہیں انہوں میں سے کوئی ہاں گزری ہیں کافی اب میں میں نا اس ایشو کو ہائپ نہیں دینا چاہتا میری دل سے دعا ہے مجھے پتہ یہ وقوع ہوا ہے لیکن میں دعا کروں ہم کو اللہ کرے جھوٹا ہو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جھوٹا ہی جھوٹا ہی ہو اللہ کرے ڈی اے جی پریشن سچے ثابت ہو جائے تو مریم صاحب کو چاہیے کہ پھر اپنا وزیر بدل دیں کوئی تھوڑا سا جو اسیبیلیٹی کا مالک ہونا اس کو لے کے آئیں اور یہ آپ بتائیں کہ جیسے فورن کنٹریز میں ایک پارک ہے جس نے ہیزیٹیشن کرنا ہے وہاں پہ جائے چند بندے چلے جائے کاروبار زندگی بھی تباہ نہ ہو لوگوں کی آمد و رفٹ میں بھی مسئلہ نہ ہو املاک کو بھی نقصان نہ ہو جس طرح کا مرضی وہاں پہ اتجاج کریں اور جتنی دیر مرضی کریں جب اگر رش زیادہ ہو جائے تو احتجاج کی لیمٹ دے دیں کہ بھی آپ کو اتنے چینلز نے کور کر لیا آپ کے ساتھ اتنا ہو گیا آپ کی بات ایوان تک پہنچ گئی ہے جو بہت زیادہ ہو وہاں پہ اپنے نمائندگان رکھیں حکومت کے نمائندے جائیں ان کو مطمئن کریں ان سے بات کریں یار اب ہم پڑھ لکھ گئے ہیں اب شعور آ گیا تو آہستہ آہستہ شعور مزید نہیں اس کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے انٹرنیشنل بھی پتہ لے لیں کہ یار پاکستان کا ایک صوبہ ہے اس میں پہلے اس صوبے کی عطا کر لیں باقی بھی وزرائے اللہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر میری آواز ان تک چلی جائے تو ایسا ہی کریں جو اس بچی کے والدن ہیں ان کو بھی کالج میں بند کیا گیا ہے ہے کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس یہ میں نے دیکھی ہے ویڈیوز کے بچیوں کو کلاسز میں بند کیا گیا ان کے جو پیرنٹس آئے ہیں ان کو بھی کالج میں ڈال کے بند کر دیا وہ انکواری ہو جائے گی اور جو بھی کالج کے آنرز ہیں میں ان سے کہوں گا کہ عزت زلت اللہ کے آتھ میں ہیں اس طرح اگر آپ نے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کیا تو اگر دنیا میں ممکن ہے کچھ کمزور کومتیں ہیں شاید جو آپ کا اتصاب نہیں کر سکتی جو اگلا اتصاب ہے وہ اتنی دور نہیں ہے اگر پچاس پچپن سال عمر گزرتے پتہ نہیں لگا اگر پانچ دا سال اور ہے نا بیس سال بھی اور ہے تو اس کا پتہ نہیں لگے گا کالج کے پرسنل جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ بھی ڈنڈے برسا آ رہے ہیں سٹوڈنٹ کے اوپر انہیں یہ کرنا چاہیے یہ لوگوں کو اداروں کے خلاف کر رہے ہیں جس جس بچے کو چوڑ لگی ہے جس جس بچے نے اپنے دوست کو چوڑ لگتی دیکھی ہے کسی کا نقصان ہوتا دیکھا اداروں کے خلاف کر رہے ہیں مجھے یہ جو پالیسی میکرز ہیں نا ان پہ احرانی ہے یا تو بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں یا باہر سے پڑے لکھے ہیں یا بس پڑے پیڑے ہیں جو نقل دے کے نہیں پڑتے ان کو ہم لکھے لکھے کہتے ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے یا یہ صرف لکھے لکھے لوگ ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھولے دے کے پاس ہونا اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے دیکھیں نا سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے زیادتی کرنی چاہیئے تھی آپ نے یہ ایزیٹیشن کے لیے پارک مقرر کی ہوتی سارا احتجاج ہوتا سٹوڈنٹس کا غصہ بھی نکل جاتا ایسے ہی ہونا تھا نا ان کی بات بھی سنی جاتی اور اس پر ایکشن بھی لیتے ایک ایکشن آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو اس کی ریجسٹریشن منسوخ کر دیا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن باقی کام بھی کر لیں لیکن اتنا بڑا کولیج جو کہ پنجاب کا میں بڑا کولیج کروں گا پاکستان کا نہیں پنجاب میں بڑا نام ہے پنجاب کولیج کا ہر گلی کا دوسرا بچہ جو یا بچی جو ہے وہ پنجاب کولیج میں خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے اس سے کولیج کی جو ساخ ہے کولیج یہ ایک انفرادی کام ہے اور یہ کولیج کے آنر ہے نا میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا یہ ایک انفرادی کام ہے ایک یا دو بندوں کا فیل ہے اب دیکھیں نا اب اگر یہ آنر کے کوئی خود کرے نا تو پھر اس کی ساخ ہے اگر اس کا ایک ملازم نے ایک بغیرتی یا گند کر دیا تو اس میں کولیج کا تو کوئی قصور نہیں ہے میں نہیں مانتا کہ کولیج کی بدنامی کا باعث بنے گا انفرادی کام تو کوئی اگر پاکستان میں کوئی ڈکا مارتا تو کیا ہمارے ملک کا اگر کوئی یہاں پہ مردر کرتا تو ملک کا کیا قصور ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ اس میں کولیج کی ساخ کو نہیں اور میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے کسی ادارے کو گندہ نہ کریں اس کے علاوہ جو والدن ہے جن کے بچے جو ہیں یا بچیاں پنجاب کولیج میں بڑھتے ہیں ان کو کیا میسی دینا چاہیں گے وہ پریشان ہے نا کہ اگر کسی کے ساتھ ہو گیا تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ادارہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے آج پنجاب یونیورسٹی کتنا ڈسپلنڈ ادارہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ نہیں ہو گیا بچی نے خودکشی کر لیا تو کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح نہ کریں ادارے کو گندہ نہ کریں تعلیمی میار اگر وہاں کا ٹھیک ہے تو اپنے بچے وہاں پر پڑھائیں میار ٹھیک ہے تو لوگ پڑھا رہے نا ہر گلی میں سے دو تین بچے پنجاب کالیج کے سٹوڈنٹ ہے میرا ان سے تعلق نہیں ہے آنر کے ساتھ کسی بھی قسم کا لیکن بات حق کی کرنی چاہیے نا حق یہ ہے کہ ادارے کو ہمیں بلا وجہ بدنامنا نہ کریں ان کو اور ایک میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی وساطت سے کہ اگر یہ دو بندے جن کے اوپر ڈاؤٹ ہے یا لوگ ابھی رومرز ہیں یہ ہوا ہے تو ان کو ایسی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ طریق لکھ دیں چوک میں فانسی دینی چاہیے جب آپ پولیس مقابلے میں مار دیتے ہیں نا تو وہ لوگ اس کو جسٹس نہیں مانتے جب عدالت سے سزا ہو اور چوک میں لاش کم از کم دو تین دن چار دن جتنی در لٹکا سکتے ہیں لٹکی رہے پھر میں دیکھوں گا دوبارہ کیسے جرم ہوگا ناظرین آپ نے فرکان شاہ مانڈ نہ کیجئے گا اب میں ہر چینل پہ ایک بات کہوں گا میں حکومت وقت سے ایک التجاہ کروں گا کہ صدا بادشاہ میرا اللہ آپ لوگوں کے جتنا بھی آپ کو اللہ نے ٹائم لکھا ہوا پتری حکومت کریں گے ایک لیجسلیشن کر دیں میری بھی یہ واضح اور امید ہے کہ اگر آپ دوست میرا ساتھ دیں گے تو پوری قوم کی یہ واضح بن جائے گی کسی بھی اسپتال میں پرائیویٹ میں سرکاری میں کسی پرائیویٹ کلینک میں جو بندہ مر جائے اس کا بل حکومت کو ماف کر دینا چاہیے اور اس پہ یہ نہ دیکھیں یہ میر ہے یہ غریب ہے یہ کون ہے اس پہ سبسیڈی ضرور دینی چاہیے گورنمنٹ کو یہ اگر آپ یہ میرا نہیں چلائیں گے تو میں آج کے بعد آپ کو اپنا تجازیہ نہیں دوں گا دیکھیں یہ رائٹ ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے چلے گا پلیز آپ کریں جواب ناظرین آپ نے فرقان شاہ کی تمام تر گفتگو سنی ہے کہ یہ پنجاب کولج میں جو موبینہ طور پر خبریں چلیں ہیں اور اب یہ خبر کسی حد تک سچ بھی ہے کیونکہ پروٹسٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کیوں کر رہے ہیں اگر یہ خبر جھوٹھی ہے تو اب اس کیس کے والے سے جیسے نئی اپ ڈیٹ آتی ہیں تو آپ کے ساتھ لازمی شیر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ بچی جو ہے وہ کون ہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی منظریں ہم پہ نہیں آرہے اور ابھی پروٹسٹ جو پورے دن چلتا رہا اور اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے والے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے گئے ظاہر کومنٹ سیکٹر میں ضرور کیجئے گا مجھے اور شاہ جی کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ